سو ہیلو گائز ویلکم بیک تو میرے چینل اور آج میں آپ کو راشترپتی بابن کے اندر کیسے ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ساری جان کری دوں گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو ان تک جہرور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دلی انسار میں گمنے کی نئے نئے جگہوں کے بارے میں جاننے کے لئے تو جیسے راشترپتی بابن کے مغل گارڈنز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اسی طرح سے راشترپتی بابن کی مین ملڈنگ اور میزم کے ساتھ چینل اور گارڈ سرمن ہی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پبلنگ ویڈنگ کے لئے اوپن ہو گئی ہے یہاں اندر ویزٹ کرنے کے کل تین سرکٹس اور ایک سرمن ہی ہوتی ہیں سرکٹ ون میں آپ راشترپتی بابن کی مین ملڈنگ دیکھ سکتے ہیں جس میں فور کورٹ، بابن کے پریمیر رومز، بینکٹ ہالز، اشوک ہال، دربار ہال، لیبریری، نورتھ ڈرائنگ روم، لانگ ڈرائنگ روم، نوچارہ شامل ہے اور اب آپ سرکٹ ون میں نیا اروگیا ونم گارڈن بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا ادھگاٹن پردان مندری اور راشترپتی کے دوارہ کچھ دن پہلے ہی کرایا گیا تھا راشترپتی بابن کا جو دوسرا سرکٹ ہے اس میں آپ یہاں کی میزم کو دیکھ سکتے ہیں جس میں کلوک ٹاور، سٹیبلز اور گراجے شامل ہے سرکٹ 3 میں آپ مغل گارڈن دیکھ سکتے ہیں جو ہر سال فروری اور مارس کے مہینے میں ہی کھلا ہوتا ہے اور لاس میں آپ یہاں کی چینج آو گارڈ سر میں نے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بارہ مارس سے پبلک کے لیے اوپن ہو جائے گی سرکٹ 1 کی بات کریں تو وہ بھی بارہ مارس سے ہی پبلک کے لیے اوپن جائے گا اور سرکٹ 2 یعنی میزم آج 8 مارس 2022 سے پبلک کے لیے اوپن ہو جائے گا سرکٹ 1 آپ صرف سیٹرڈیز اور سنڈیز کو ہی وزٹ کر سکتے ہیں سرکٹ 2 آپ منڈیز کو چھوٹ کے باقی سارے دن وزٹ کر سکتے ہیں اور چینج آو گارڈ سرمینی آپ صرف سیٹرڈیز کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے سرکٹ گیزٹیڈ یعنی گورنمنٹ ہالیڈیز والے دن پبلک کے لیے بند رہتے ہیں اب میں آپ کو ہر سرکٹ کے بارے میں اور ڈیٹیل میں اچھے سے بتاتا ہوں کہ ہر ایک کا کیا آن لائن بوکن پروچسس ہے کتنے لوگ ایک بار میں یہ دیکھ سکتے ہیں کیا آلاوڈ ہے اور کیا نہیں آلاوڈ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرکٹ 1 کی جو کی یہ راشترپ دی ورن کی مین ملڈنگ سیٹرڈیز اور سنڈیز کو آپ ہر دن تین الگ ٹائم سلوٹس میں یہاں وزٹ کر سکتے ہیں پہلا سلوٹ سب سے 10.30 سے لے کے 11.30 ایم دوسرا سلوٹ 12.30 سے لے کے 1.30 ایم اور تیسرا سلوٹ 2.30 سے لے کے 3.30 ایم ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ سارے سرکٹ دیکھنے کے لیے بس ایک ہی گھنٹے کا ٹائم ملے گا ہر سلوٹ میں ایک بار میں بس 25 لوگی راشترپ دی ورن کی مین بیلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک بار میں میکسمنم 5 لوگوں کی ہی بکنگ آپ کر سکتے ہیں اس سرکٹ میں نیا روگے ورنم گارڈن بھی شامل ہے جہاں آپ 6 اکڑ میں فیلے گارڈنز میں 215 پرکار کے آئیورویدک اور ہرور پودوں کے ساتھ 29 ہوارے بھی گیٹ نمبر 37 سے انٹر ہو کے دیکھ سکتے ہیں سرکٹ ورن کی بکنگ کے لیے آپ کو پہلے راشترپ دی ورن کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے رکھا ہے پھر ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد آپ کو اپنا ڈیٹ اور ٹائم سلوٹ سلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پھر نمبر آف پرسن اور نمبر آف چلنے سلیٹ کر کے نیسٹ کرنا ہوگا پھر آپ کو اپنا نام، آئیڈی نمبر، نیشنیلیٹی، ایڈریس، سٹیٹ، ڈسٹرکٹ، فون نمبر، اوٹی پی بغیرہ جیسی ڈیٹیلز لکھ کے سمیٹ پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو فون پہ ایک کنفرمیشن ایمیل یا میسیج آئے گا اور آپ اس دن آکے راشتہ پتی ون کی مین بیلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اس سرکٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو پچاس روپے ریجسٹریشن چارج بھی دینے ہوں گے اور آٹھ سال سے نیچے کے بچوں کے لیے آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں دینی ہوگی سرکٹ ون کی آن لین بکنگ آپ ساٹھ دن پہلے اڈوانس میں ہی راشتہ پتی ون کی ویب سائٹ سے ہی کر سکتے ہیں اور بکنگ سٹارٹ ہونے کے بعد ترند ہی بکنگ قتم بھی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ سارے سلوٹس آپ کو پہلے سے ہی بک شو ہو رہے ہوں تو پھر بکنگ کے لیے آپ کو ساٹھ دن بعد کے سیٹڈے سنڈے کی ڈیٹ لینے کے لیے فرائیڈز اور سیٹڈے کی رات کو بارہ بج کے دیشیز اگلا دن ہوتا ہے ویسے ہی سیٹھ دن بعد کی ڈیٹ کی بکنگ آپ کو کرنی ہوگی جب وہ ویب سائٹ پہ ایویلیبل کر دی جاتی ہیں انٹری آپ راشتہ پتی ون کے گیٹ نمبر ٹو راجپت سائٹ سے گیٹ نمبر 37 ڈالاؤزی روڈ دارہ سکھوی مارک یا گیٹ نمبر 38 چرچ روڈ براسی وینیو سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو پھر اس دن اپنا بکنگ ڈاکیمنٹ موبائل یا پیپر فورمیٹ میں فوٹو آئی ڈی کارٹ کے ساتھ لانا جروری ہوگا اور اگر آپ فورنر ہیں تو آپ کو اپنا اوریجنیل پاسپورٹ بھی لانا جروری ہوگا آپ راشتہ پتی ون کے اندر کوئی ڈی ایس لار کیمرہ کھانے کا سمان یا بیکز وغیرہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کو اپنا موبائل فون بھی سیکیورٹی ایشو کے قارن بند کر کے ہی رکھنا ہوگا لیکن آپ ون کے بار کی تصویریں لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سرکیٹ ٹو کی جس کی بکنگ باقی سرکیٹس کمپیرزن میں کافی آسانی سے ہو جاتی ہیں سرکیٹ ٹو میں آپ راشتہ پتی وغن کی موزیم کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں وزٹ کرنے کے لیے بھی آن لین بکنگ کرنی جروری ہوگی اور گیٹ نمبر تھٹی سے آن دا سپارٹ بکنگ ابھی فیلال کوویٹ کے قارن بند کر دی گئی ہے یہ موزیم آپ ٹیوزے ٹو سنڈیز ہی آ کر دیکھ سکتے ہیں اور ہر دن کو چوارہ الیک ٹائم سلوٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا سلوٹ سوپے 9.30 سے لے کے 11 ایم دوسرا سلوٹ 11.30 سے لے کے 1 پی ایم تیسرا سلوٹ 1.30 سے لے کے 3 پی ایم اور آخری سلوٹ 3.30 پی ایم سے لے کے 5 پی ایم ہر سلوٹ میں ایک بار میں 50 بندے ہی موزیم دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ریجیسٹریشن کرنے کے 50 روپے چارجز بھی آن لین دینے ہوگی سرکیٹ 2 کی بکنگ کے لیے آپ کو پہلے راشتبتی ویون کی ویب سیٹ پہ جانا ہوگا پھر ویب سیٹ اوپن ہونے کے بعد آپ کو اپنا ڈیٹ ٹائم سلوٹ نمبرہ پرشنٹ کر کے نیچ کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو اپنی ساری ڈیٹیز لکھ کے سممٹ پہ کلک کرنا ہوگا اور لاس میں آپ کو اپنے فون پہ کنفرمیشن ایمیل یا میسیج آئے گا کہ آپ اس دن اس ٹائم پہ آکے موزیم دیکھ سکتے ہیں اس دن پھر آپ کو یہاں اپنے بکنگ ڈاکیمنٹ کے ساتھ فوٹو آئی ڈی گارڈ بھی لانا جروری ہوگا یہ تھی سرکیٹ 2 کی بکنگ سرکیٹ 3 جو کی مگل گارڈنز ہے وہ فروری سے لے کر مار تک کی ہر سال قرار آتا ہے اور اس کی بکنگ فل ٹور کے ساتھ آپ میرے چینل پہ ایک دوسری ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان سرکیٹس کے علاوہ آپ یہاں ایک سرمنی بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے چینج آف گارڈ سرمنی اسے دیکھنے کے لئے بھی آپ کو آن لین بکنگ کرنی ہوگی اور بکنگ کرنے کے آپ سے کوئی بھی پیسے نہیں چارج کی جائیں گے یہ سرمنی آپ ہر ساتھڈے سبے آٹھ بے سے لے کر نو بجے ہی بس دیکھ سکتے ہیں انٹری راشتی بھون کے گیٹ نمبر ٹو راجپت سے یا گیٹ نمبر 37 سے بھی آپ اندر آ کے یہ دیکھ سکتے ہیں چینج آف گارڈ سرمنی کی بکنگ کے لئے آپ کو پہلے راشتی بھون کی ویب سیٹ پہ جانا ہوگا پھر ویب سیٹ اوپن ہونے کے بعد آپ کو اپنی ڈیٹ سلٹ کرنی ہوگی اس کے بعد اپنی ڈیٹیلز لکھ کے سبمنٹ پہ کلک کرنا ہوگا اور لاس میں آپ اپنا فوٹو ایڈی کارڈ بکنگ ڈوکیمنٹ کے ساتھ آ کے یہ سرمنی دیکھ سکتے ہیں سرمنی دیکھنے کی انٹری سرمنی کے چالیس منٹ پہلے شروع ہو جائے گی اور پندرہ منٹ پہلے بند ہو جائے گی اس سرمنی کو ایک بار میں کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ اس دن کی سیٹ ایویلیبلٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو کئی بار بڑھ جاتی ہیں تو کئی بار کم ہو جاتی ہیں یہ ساری سرکٹ اور سرمنیز میں سے سب سے آسانی سے سرکٹ ٹو کی بکنگ ہوتی ہیں اور سب سے مشکل چینج آف گارڈ سرمنی اور سرکٹ ٹو کی بکنگ ہے کیونکہ وہ ہر دن اوپن نہیں رہتی ہے موسیقی موسیقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں اچھی لگی ہوگی باقی جلدی ملتے ہیں آپ کو میرے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کا دیکھنے کے لئے دھنیواد